موسیقی اسے راجزیتک سے اوپر اٹھ کر دیکھنے کو کہائے کیندر کی موڈی سرکار نے پاکستان کے اتحاسک کرتارپور ساحب گردوارے تک تیرت اٹن آسان بنانے کے ادیش سے پنجاب سیما تک کوریڈور کے نرمار کی اجازت دی ہے تو آئیودیا میں رام مندر کو لے کا سیاسی گھمسان شروع ہے مہاراس میں سیاسی وجود رکھنے والے شیف سینہ پرموکو دو دیوہ سے دورے پر رامنگری پہنچیں گے ان کے نشانے پر بی جی پی رہ سکتی ہے در تھاکرے کے کارکرم کو دیکھتے ہوئے سرکشہ کے کڑے انتظام کیے گئے لکنو میں پولیس پروکتہ نے بتایا ہے کہ آئیودیا میں کانون ویوستہ بنائے رکھنے کے لیے کڑے انتظام کر دیے گئے ہیں جس سے پردیش میں کوئی آپری اگھٹنا نہ ہو سکے تو رام مندر نرمار کا مدہ تول پکڑتا ہی جا رہا ہے جس کے چلتے سیاسی گھمسان شروع ہو گیا ہے مندر نرمار کو لے کر شیف سینک رات کو ہی آئیودیا پہنچ چکے ہیں آپ کو بتا دے کہ لگ بگ دو ہزار شیف سینک ممبئی سے آئے ہیں شیف سینکوں کی بھیڑ کے چلتے آئیودیا کا ریلویسٹیشن بھگوان رام کے جیکاروں سے گونج اٹھا وہیں دوسری سپیشل ٹرین آج آئیودیا پہنچے گی ساتھی شیف سینہ پرمک دھاکرے بھی آج آئیودیا پہنچ رہے ہیں وہ تو جلدی سے جلدی ادھو صاحب اس کے اوپر نیرنے لے لیں گے اور رام مندر بنانے لگائیں گے جلدی سے جلدی وہ تو سمجھ تو ابھی بولنے سکتا ہے سرکار بنانے سے پہلے ہم لوگ رام مندر بنائیں گے ہمارے ساتھ میں پورا ٹرین بھر کے آئے لے باوی دبا پورا بھر کے آئے لے ٹانے جللہ کا پورا سیو سینک آئے لے پارٹی کے لوگوں نے ہاتھ اوپر کیا چھوپ کے بیٹے اس ٹائم صاحب بولے بابری مجید کا کوئی جواب دار نہیں لیتا ہے تو یہ ہمارا سیو سینکو نے بابری مجید پاڑا ہے اور وہ جواب داری ہم لوگ لیتے ہیں آج بارہ صاحب کے سکوتر سیو سینک پکشپرم آدھر نے اوڈو جی ڈھاکرے صاحب انہوں نے آدیش دیا ہے آج آپ نے کو یہ آیوڈیا میں جا کے رام لالہ کا جرشن لیں گے اور یہ رام لالہ کا جو مندر ہے کتنے سالوں سال یہاں بولے جاتے ہیں کہ یہ مندر وہی بنایں گے مندر وہی بنایں گے مندر وہاں بنا نہیں سکتا ہے اس لئے اوڈو جی ڈھاکرے صاحب بولے کہ آپ جا کے اوڈر مندر بنانے کو لگائیں گے نہیں بنایں گے تو ہم بنایں گے ایسے ہمارے اوڈو جی ڈھاکرے صاحب نے ہم کو بولا ہے اس لئے ہم لوگ یہاں آئے ہیں اور سبھی کا یہی کہنا ہے کہ رام مندر نرمان جل سے جل شروع ہو جائے یہاں جو بھی اڑچن ہے دور ہو جائے اور کندر سرکار نے ادیادیش لانا چاہیے کانون پاس کرنا چاہیے اور رام مندر نرمان میں جو بھی کانونی اڑچن ہے اسے دور کر کر اس رام مندر نرمان جل سے جل شروع کندر سرکار کی مہتکانشی یوجنا آئشمان بھارت کا لاب دس کروڑ پریواروں کو دیا جا رہا ہے یو پی کے جانپور زلے میں ایک لاکھ پچاسی ہزار لابارتی کو اس یوجنا کے انترگرد چنا گیا ہے ریتا بہو گڑا جوشی لابارتیوں کو آئشمان بھارت کا کار دینے کے لیے پہنچی زوران انہوں نے اس یوجنا کو وشو کی سب سے بڑی سواسط یوجنا بتایا اور اس یوجنا کی جمکر تاریف کی اتر پردیش میں بہت تیو رگتی سے اس کارک اور سنچالت کیا جا رہا ہے جسے منتری ہیں سانسد ہیں ودایک ہیں جنپدینیدی ہیں اور ادھکاری گڑھیں وہ گھر گھر تک ان پتروں کو پرچانے کا کام کر رہے ہیں جس میں کی وہ روک ان کا بارکور بھی ہے نمبر بھی ہے میں جانپور میں آج ہوں اور جانپور میں ایک لاکھ پچاسی ادار ایک لاکھ پچاسی ادار لابیارتی چینک کیے گئے ہیں اور آج یہاں پر ہر بلوک سے لوگ بلائے گئے ہیں قریب چار سو لابیارتیوں کو نگر پر بلا کر شہد میں بلا کر انہیں یہ کارٹس بھی رکھے جا رہے ہیں میں سمجھتی ہوں جتنی جلدی اس کی جن جا گھر پڑے گی وہ تیز زیادہ لاکھ لوگ لے سکیں گے مدرہ میں یمنا کے گھاٹوں پر زلہ پرشاسن اور جن سہبھاگیوں کی طرف سے دیبدان کا آجن کیا گیا جس میں 51,000 دیب جلا کر گھاٹوں کو سجایا گیا دیبدان کے اس بھاکارکرم کا شبارم پردیش کے دھرمانت منتری لکشمی نارائن چودری نے کیا وہیں اس اوسر پر دھرمانت منتری نے کہا ہے کہ ایسی ہی بھاوتہ سے رام مندر کا جلد ہی چناؤ سے پہلے نرمار کیا جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ اگلی بار بھی مطورہ میں ایک لاکھ ایک ہزار دیب جلائے جائیں گے وہیں اس کارکرم کے دوران زلہ پرشاسن نے سرکشہ کے پکتہ انتظام بھی کیے تھے شلیہ بات ویدان سبھا چناؤ کی کرتے ہیں ویدان سبھا چناؤ میں ووٹرز کو لبھانے کے لیے نیتا ہر سمبھو کوشش کر رہے ہیں لیکن تلنگانہ کے ایک امیدوار نے چناؤ پرچار کے لیے ایک بے حد ہی انوخہ طریقہ اپنایا ہے اکولا ہنومنت نام کے نردل یہ امیدوار گھر گھر جا کر لوگوں کو ایک چپل دے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہنومنت کہہ رہے ہیں کہ اگر جیتنے کے بعد میں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے تو مجھے اسی چپل سے پیٹا جائے چناؤ پرچار کا ان کا یہ طریقہ کافی لوگ پریے ہو رہا ہے اپنے اس انوخے انداز کی وجہ سے ہنومنت سوشل میڈیا پر بھی چرچہ کا وشہ بنے ہوئے ہیں آگے بڑھتے ہیں آگرہ میں سالوں سے چلی آ رہی ہے گنگا جل کی مانگ کو لے کر کیلاش گھاٹ پر بجی پی ویدھائک یوگیندر اپاد بڑھتے ہیں کہ پریاسوں کے چلتے آگرہ واسیوں کو گنگا اور یمنا کا ملن کرا دیا آپ کو بتا دے کہ پچیس سالوں سے تاج نگری میں گنگا جل پروجیکٹ کو لے کر مانگ چلی آ رہی تھی بجی پی ویدھائک کے پریاسوں کے چلتے یہ مانگ پوری ہو گئی ان کا کہنا ہے کہ ہر گھر میں گنگا جل پانی پینے کو اپلکش ہوگا اور جو ویدیشی پریٹک کیلاش گھاٹ پر گھومنے نہیں جاتے تھے وہ بھی اب بڑی تعداد میں یہاں پر گھومنے آیا کریں گے اسی کے چلتے بجی پی کے تمام کارکرتاؤں نے کیلاش گھاٹ پر پہنچ کر یوجنا کو لے کر آرت کی بینگلوری چننہی ہائی سپیڈ ریل کوریڈور کے لیے جرمنی نے فائنل فیزیبلیٹی ریپورٹ بھارتیے ریلوے کو سوب دی ہے اس موقع پر ریلوے بورٹ کے چیئرمن اشوانی لوہانی نے کہا ہے کہ ہائی سپیڈ ٹرین چلانا فیزیبل اور ایکنومکلی فائدے مند ہے اس ہائی سپیڈ کوریڈور میں تیروپتی کو بھی جوڑے جانے کی بات کہی جاری ہے جس سے زیادہ سے زیادہ یاتری ہائی سپیڈ کوریڈور کا استعمال کر سکے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہائی سپیڈ کوریڈور کی سٹیڈی کے لیے جرمنی سرکار نے فنڈنگ کی ہے جس کو بنانے میں تقریباً سولہ بلین ڈالر کی لاغت آئی کی تو ایٹا میں مونیٹرینگ انٹیگریٹیڈ اپلیکیشن سوفٹ ویر میڈاس کا شبارم کیا گیا یہ شبارم ڈی ایم آئی پی پانڈے سی ڈی او اگری سین پانڈے جوائنڈ مجسٹریٹ مہیندر سنگ تمور دوارہ کیا گیا جس کا بھوی آئیو جنڈ ڈی ایم آئی پی پانڈے دوارہ سباگار میں ماں سرسوتی کے چتر پر مالیارپڑ اور دیپ پرجلیت کر کیا گیا آپ کو بتا دے کہ میڈاس سوفٹ ویر کے مادھیم سے گرہمیر شیطروں میں یوجناوں کے صحیح روپ میں کریانوین ہونے میں کافی سفلتہ ملے گی اس کے علاوہ ڈیجیٹل مانیٹرنگ ٹول کے مادھیم سے ویبین پرکار کی پینشن یوجناے آئشمان بھارت یوجنا سوہ بھاگ یوجنا راجسوی بھاگ آدھی یوجناے صحیح روپ میں کریانوین ہونے سے آمجن کو بہتر سویدھائے مہیا کرائی جائے گی نارا یہ پائلٹ پروجیکٹ گروپ میں بھارت میں ایٹا جلے میں لانچ کیا گیا ہے اور ایٹا جلے کے چار لاکھوں کو راتفکتہ پر لیا گیا ہے اس سے ہم اپنی پرتیک یوجنا کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ کر سکیں گے اور اس کی ضرورت بڑھنے پہ لابھارتی کا انٹرویو اتوان جو ہمپتی اس نے سریجت کی آواز بنایا ہے تو اس کی فوٹوگراف یا اس کے سٹیٹس کے بارے پہ ساری جانبیاری لے تھے یہ بولتا ہماری جو یوجنایاں چل نہیں ان کو جمینی حقیقت تک پہنچانے کا ایک تقنیقی پریوں فروک آباد میں جھولا چھاپ ڈاکٹروں کے نرسنگ ہوم کا بول بالا ہے آپ کو بتا دے کہ ایک نرسنگ ہوم کی جھولا چھاپ نرسو دوارہ پرساو کرائے جانے سے جچہ بچے کی موت ہو گئی ماملہ تھانا کمپل کے گرام دودمائی کا ہے جہاں مہیلا کو پرساو کے لیے اسپتال میں بھرتی کرایا گیا تھا پر نرسو کی کم جانکاری اور لا پروائی کے چلتے بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا اور مرتکہ کو بلیڈنگ شروع ہونے پر گمبیر حالت میں لوہیہ اسپتال ریفر کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مرتکھوشت کر دیا پولیس نے دھارہ انڈیا میڈیکل کاؤنسل ایکٹس کے تہت ریپورٹ ترچ کی ہے یہاں پر چھوڑ دیا بی کے برما کین یہاں چھوڑ دیا اور اپنی وہ ایمبولینس لے کے اور باگ گئے ہم پہ ایمبولینس نہ کوئی کرایا پڑا نہ کچھو اور ہم اس کو بہت اندر لے کے گئے تب تک انہوں نے کہا گیا لہیہی لے جاؤ لوہیہ جب لے کے آئے تو اندر لوہیہ اندر اور کچھے سوئی بہت اس کا نام کا دم چھوڑ گئے جو اندر کچھے چھے پچاس پہ مرد عوستہ میں مریض کو لائے تھے تو جس کی سوچنا جو ہے اپنے ترنت کوتوالی تھانے فرقبار میں کر دی نہیں تو کیا پرسب وہی شوکے آیا تھا یا کیا مرد عوستہ میں لائے تھے بچہ بھی مرد تھا اور جو پریتی تھی وہ بھی اس کا وہ بھی مرد عوستہ میں تو پرسب آل ایڈی ہو چکا تھا کیا یہاں ہوا پرسب ہو چکا تھا اس کے بالا ہے تو مین پوری کے وچھوا علاقے کے نگلا پال میں سکول بس اور بائک کی بھرنت میں بائک سوار کی موت ہو گئی یوک کی موت کے بعد بس ڈرائیور بس کو چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گیا گھٹنا سے ناراض مرتق کے پریجنوں اور گراملوں نے سڑک پر جام لگا دیا سوچنا کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے پریجنوں کو سمجھا کر جام کھلوایا جس کے بعد یوک کی شب کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا اور پولیس اسکول بس کو اپنے قبضے میں لے کر آگے کی کاروائی میں جھڑ گئی ساکلنگ گڑا آئی اور ادھر سے خطپر روڈ سے بس آ رہی تھی سیدھی تو اس نے وہاں پر ٹکر مار دی وہاں ہمارے گاؤں کے لوگ تھے انہوں نے خالی اتنا دیکھا اس بی آر ایل اسکول کی گاڑی تھی اور اسی سے یہ پتا لگا اسی سے گاڑی پولی اب یہ خات بیج لینے کے لیے جان سڑکتے آیا تو ادھر سے گاڑی سپیٹ پتی بس آری بس تے یہاں کٹنا ہو گیا سامنے سے ٹکر مار دی اس نے سامنے ہو گیا کون سی بس تھی اس بی آر ایل کی بس سے ایک بچہ کلو یادہ نام گا ہے یہ بائیک سے ایک بچہ نکل لاتا اس سے ایک سیدیٹ ہو گیا ہے اور اس کی نیت ہو گئی ہے ہم لوگوں نے پولیس کے سبی لوگوں نے ملتر کے اور بس کو پکڑ لیا ہے لائبر خیمال لیا ہے بائی کو گجرات کے بناس کارڈھا میں ایک پک اپ ٹرولا اور ماروتی کار کے بیچ ٹکر ہو گئی یہ حاصہ بناس کارڈھا کے دھنیرہ جاڑیا گاؤں کے پاس ہائیوے پر ہوا اس حاصے میں دو انسانوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور دو لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے آس پاس کے لوگوں نے گھائلوں کو تورن سرکاری سپتار میں بھرتی کرایا سوچنا ملتے ہی پولیس گھٹنا ستھال پر پہنچی اور ماملی کی جانچ میں جھوڑ گئی آگرہ میں سکندرہ علاقے کے پولیس ویبھاگ میں اس وقت ہر کم مج گیا جب تھانے سے تین ریوولور اور ایک ستالیس کے کارٹوز گائب ہو گئے جس کے بعد پولیس کرمیوں نے اپنے آلادکاریوں کو گھٹنا کی سوچنا دی فیلحال آگرہ کپتان امیت پاٹھک اس پورے ماملے پر نظر بنائے ہوئے ہیں فیلحال اس کی تفتیش کے لیے سپیشل ٹاسک فورس کو لگایا ہے مریٹر نویڈا میں پولیس اور بدماش کے بیچ مطبیر میں ایک بدماش گھائل ہو گیا وہیں دوسرا بدماش پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہو گیا پولیس نے گھائل بدماش کو زلہ سپتال میں بھرتی کر آیا آپ کو بتا دے کہ پولیس نے بدماش کے پاس سے اوید ہتھیار اور موٹر سائیکل برامت کی ہے جاچ میں پتا چلا ہے کہ بدماش کئی گھٹناوں میں شامل تھے پولیس کو ان بدماش کی محکمب کا دوسرا شاہ اسنان کیا ناغہ سادووں نے ننگے پیر تیرت کی پرکرمہ لگائی شاہ اسنان اور پرکرمہ کے دوران سرکشہ میں پولیس مجتہد رہی آپ کو بتا دے کہ بٹیشور میلے میں بیتے ایک دشک سے سادو سنتوں کے تین شاہ اسنان اور پرکرمہ ہوتی آ رہی ہے ساتی سنت سماز شاسن نے بٹیشور تیرت کو پانچوہ محکمب بنائے جانے کی مانگ بھی کر رہے ہیں تو کارتکی پونڈیما کے دن بھکتوں نے اڑیشہ کے کٹک زلے کے بابا دھولیشور مندر میں پوجہ آرچنا کی مندر کو لے کر لوگوں کا ماننا ہے کہ جو بھی بھکت سچے من سے مندر میں آتا ہے اس کی ساری منوکامنائیں پوری ہوتی ہیں وہیں کارتکی پونڈیما کے پاون پر پر سرکشہ ویوستہ کے بھی خاص انتظام کیے گئے تھے تاکہ لوگ شانتی سے تیوار منا سکے تو ٹی وی ایکٹرز شہطہ تیواری کے پوروپتی ایکٹرز راجہ چودری شوٹنگ کے لیے گازی آباد کے موڈی نگر پہنچے آپ کو بتا دے کہ ایک ٹرائم شو کی شوٹنگ کے لیے وہ یہاں آئے ہیں اور وہ شو کو کافی انجوائے بھی کر رہے ہیں راجہ چودری ہمیشہ ویوادوں میں رہے ہیں جب زلہ گازی آباد کی شوٹنگ کر رہے تھے اور زوران پترکار کے سوال کے جواب میں انہوں نے مزاکیہ انداز میں کہا تھا کہ ان کے ساتھی کلکار کے پاس اصلی ریوالور ہے جس سے انہیں گازی آباد میں شوٹنگ کے دوران ڈر نہیں لگتا ہے اور اسی کے ساتھ اس بولیٹن میں اتنا ہی دیکھتے رہیے لائے 24 نمازکار